بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی پی این ٹی وی سے میں ہوں اکساسگر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر بھارتی عدالت نے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کو جھوٹے الزامات پر عمر قید اور دس لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی تفصیلات کے مطابق تحار جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو بھارتی عدالت نے دہشتگردی کی معاونت کے جھوٹے الزام میں عمر قید کی سزا سنا دی یاسین ملک پر مختلف بھارتی حکومتوں کے جھوٹے مقدمات کی فیرست کافی لمبی ہے لیکن یہ ہتھکنڈے زندگی کے کئی برس جیلوں اور لاکھ اپ میں گزارنے والے یاسین ملک کو جد و جہد آزادی کشمیر کی تحریک سے الہدہ نہ کر سکے خوریت رہنما یاسین ملک پر انیسن نوے میں بھارتی فضائیہ کے چار افسران کو قتل کرنے کا الزام بھی آئیت کیا گیا تھا تاہم انیسن پچانوے میں اس کیس میں جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر جاری کیا تھا جسے اپریل دوزار انیس میں اسی عدالت نے ختم کر دیا تھا بھارتی عدالت میں یاسین ملک پر انیسن انانوے میں مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیرالہ مفتی محمد سعید کی بیٹی ربیہ سعید کو اغواہ کرنے کی منصوبہ بندی کا الزام بھی آئیت کیا گیا تھا اس سے قبل عدالت میں ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے بہادر کشمیری رہنما یاسین ملک نے کہا تھا کہ میں یہاں بھیک نہیں مانگوں گا آپ نے جو سزا دینی ہے دی دیجئے لیکن میرے کچھ سوالات کا جواب دیجئے یاسین ملک نے عدالت سے پوچھا اگر میں دہشتگر تھا تو بھارت کے ساتھ وزیر آزم مجھ سے ملنے کشمیر کیوں آتے رہے وزیر آزم باج پائی کے دور میں مجھے پاسپورٹ کیوں جاری ہوا یاسین ملک نے مزید کہا کہ اگر میں دہشتگر تھا تو پورے کیس کے دوران میرے خلاف چارج شیٹ کیوں نہ فائل کی گئی اگر میں دہشتگر تھا تو مجھے بھارت سمیت دیگر ممالک میں لیکچر دینے کا موقع کیوں دیا گیا اس پر عدالت نے کہا کہ ان باتوں کا وقت گزے گیا اگر آپ کو سزا کے حوالے سے کچھ کہنا ہے تو بولیں حریت رہنما نے جواب دیا کہ میں عدالت سے بھیک نہیں مانگوں گا جو عدالت کو ٹھیک لگے وہ کرے وزیراعظم شہباز شریف نے بھارتی عدالت کے فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ آج بھارتی جمہوریت اور اس کے نظام انصاف کے لیے سیاہ دن ہے بھارت یاسین ملک کو جسمانی طور پر قید کر سکتا ہے لیکن وہ اس آزادی کے تصور کو کبھی قید نہیں کر سکتا جس کی وہ علامت ہے